اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہم رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سابق صدر پر بیز مشرف کے خلاف سنگین کرداری کیس کا فیصلہ خصوصی عدالت نے کل بروز جمعیرات سنانا تھا تاہم وزارت داخلہ نے خصوصی عدالت کا فیصلہ روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست دائر کی جسے منظور کر لیا گیا عدالت نے وفاقی حکومت کو پانچ دسمبر تک سنگین غداری کیس میں نیا پروسیکیوٹر تاہینات کرنے کا حکم دے دیا مانسیرہ شہر اور گردنما کے مزافاتی اور پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری برف باری کے باعث سردی کے شدت میں اضافہ سیفر ملو بابو سر ٹاپ پر برف کا راج برف باری کے مسلسل جاری رہنے سے علاقے کے تمام لنک روڈ بند ہونا شروع ہو گئے جبکہ ناران شہر کا مواصلاتی نظام پوری طرح متاثر علاقوں میں بسنے والے مقامی لوگ محفوظ مقامات یہ طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے ناران سے گلگت بابو سر جانے والی مین شہرہ مکمل طور پر بند رحیم یار خان مزرد صحت مٹھائی کھانے سے چار بچوں کی حالت غیر ہو گئی بچوں کو تشویشناک حالت میں شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا گیا متاثرین میں دو بچے اور دو بچیاں شامل ہیں والد کا کہنا ہے سردار گوٹ میں مقامی بیکری سے گاجر کا حلوہ خرید کر بچوں کو کھلایا برسہ نے بیکری مالکان کی جانب سے فون پر دھمکیاں دینے کا الزامائد کر دیا سادقباد قومی شہرہ کے قریب موٹر سائیکل اور کار میں تصادم تین افراد زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا میاوالی انصداد منشیات فورس کی شاندار کاروائی دو منشیات فروشوں سے تین کلو ہیروین برامت کر لی مقدمہ دج کر کے زفر اقبال کو موٹر سائیکل اور آزم علی کو کیرے ڈبے سمیت انٹی نارکوٹک ستھانہ میں بند کر دیا ہریپورتھانہ کھلابٹ کے نو تائینات ایس ایچو ساجد نواز کی میڈیا ممبران سے تارفی میٹنگ جس میں علاقہ کے امن و امان سمیت دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی پر گفتگو کی گئی مزید جانتے ہیں مراد سنم کی اس ریپورٹ میں جی اس وقت ہم موجود ہیں آریپورتھانہ کھلابٹ کے علاقے میں یہاں پر آج ہماری ایس او چوتھ کے ٹی ایس سے ملاقات تارفی میٹنگ کے حوالے سے گفتگو کی یہاں پر لیزان کمیٹی اور مختلف سیاسی سماجی افراد نے شرکت کی اس موقع پر نو تائینات ایس او چوتھ سازد نوازحان کا کہنا ہے کہ معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے انشاء اللہ ہم پر پور کردار ادا کریں گے اور اس میں جو ممبران ہے لیزان ممبران ہے اس کے علاوہ میڈیا کے جو نمائنگان ہے اور مقامی سیاسی اور سماجی افراد کی اس میں دلچسپی کی وجہ سے جرائم میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے مراد سنم پاپولر ٹی وی ہاریپور نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز